السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو رومانٹک اور انرجیٹک ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے لئے لوف بوسٹر کا کام کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین اجارہ اجارہ نے ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی کہانی ہے جو غربت میں آگ کھوتی ہے لیکن اس کی زندگی کا مقصد دولت کا حصول اور اسائش بن جاتا ہے چاہے اس کے لئے اتنی ہی زندگیاں برباد کیوں نہ ہو جائیں اپنے مقصد کو پانے کے لئے بطور نوکر کام کرنے والی مدیہہ امیر شخص رامز سے شادی کر لیتی ہے جو مدیہہ کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے آبیس رامز کا چھوٹا بھائی ایک خوشباش انسان ہے جس کی شادی اپنی کزن ہانیا سے ہو چکی ہے لیکن مدیہہ قیامت پر سب کچھ بدل جاتا ہے خودگرزی اور مقصد کے حصول کے لئے جذبات اور رشتوں کو رون کر مدیہہ کا ہنجام کیا ہوگا یہ راز ہر نئے قسط کے ساتھ کھلتا چلا جائے گا ڈراما سیل پجارن کو ڈیریکٹ کیا ہے ادنان وائکوریشی نے کہانی اینام چانے لکھی ہے پجارن میں جن پنکاروں نے اپنی منجی ہوئی اداکاری دکھائی ہے ان میں سروت گھیلانی زاہید خان اجاز اسلام اور علیز شاہ شامل ہیں نمبر نائن ادھوری کہانی ادھوری کہانی ٹی وی ون کا ڈراما تھا جو کہ دوزار اٹھارہ میں نشر ہوا ڈراما ایک کلمیہ پر کھلتا ہے اور اس میں ایک گہرہ اشتار ہے اس ڈرامے میں اداکارہ ایک فتح عمر امیر رانا اور ایک نیا چہرہ دانیا انور مرکزی کردار میں ہے ادھوری کہانی ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے والدین کی موت کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو بڑی محبت اور تحفظ کے ساتھ پالا تھا ایک حادثے کے بعد وہ کومہ میں چلی جاتی ہے اور اس طوران واقعہ تیزی سے رنمہ ہوتے ہیں اسے ابنا صرف علجن کو دور کرنا ہے بلکہ حالات کو خوبول کرنے اور قتل کے مومن کو حاصل کرنے کے لئے بھی جدوجہد کرنا ہے لیکن وہ کس پر بھروسہ کر سکتی ہے وہ نہیں جانتی بشرے مومن ایک سوپ سیریل تھا بشرے مومن گو کے حد سے زیادہ توالت اختیار کرتا گیا اور سٹار پلس کے ڈراموں کے رجانات بھی تھوڑے اس ڈرامے پر اثر انداز ہو رہے تھے لیکن اس ڈرامے کی اچھی بات اس کی جاندار کہانی ہے جس میں ایک طرف یہ دکھایا گیا کہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی بھی ہر حال میں اپنے شہر کا ساتھ دیتی ہے دوسری جانب نفرت کی آگ کس طرح خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے لیکن محبت کی تلاش انسان کو بشر بننے پر مجبور کرتی ہے ڈرامے کی غیر ضروری توالت بنیادی کہانی کی بجائے سانوے کرداروں پر رائٹر کی توجہ تھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین ڈراما تھا نمبر سیبن دل کا دروازہ ڈراما سے یہ دل کا دروازہ ایک سپر ہٹ ڈراما ہے جس کو آپ پہلے ہی قصے ٹینشن سیکھ پائیں گے دل کا دروازہ عزیز احمد اور ان کی بیگم شہلہ کی کہانی ہے ان کی دو بچے ہیں لیلہ اور جنید لیلہ کو مانڈلنگ کا جنون کی حد تک شوق ہے لیکن شہلہ کی سوتیلی بین کا بیٹا وجہت اپنی ماں سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لیلہ سے لینا چاہتا ہے وہ لیلہ سے شادی کر کے عزیز احمد کی جائداد پر قبضہ جماتا ہے لیکن لیلہ کے ارادے بھی کچھ اور ہی ہیں سیریل کے فنکاروں میں شامل ہیں دفور خان نیازی، نیلہ منریر، راشد فاروق، پران ندیم، ازرام اجید، حسن نمان، ناز وکاس جاہ، حنیف اور ہمیرہ بانو نمبر سکس خدا اور محبت 3 ڈراما سیریل خدا اور محبت 3 کی سوشل میڈیا پر دو مجھے ہیں پرہاد یعنی فیروز خان نامی غریب لڑکے کو امیرزادی اور پیرو کے خاندان کی لڑکی ماہی یعنی اکرازی سے ایک شادی کی تقریب میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے لیکن قریبی اور ردوے کے دیوار ہائل ہونے کے بعد پرہاد عشق کا جوک لے کر ایک مزار کا مجاور بن جاتا ہے اور بلاخر ظالم سماج کی جانب سے یہ گئی ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے اور اسے مرتح دیکھ کر ہیروین کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے ممبر 5 گلے رانا لاغ بسٹر سیر یہ گلے رانا کی کہانی جذباد، اتماد، رشتوں، ہمدردی اور سب سے اہم معافی کا ایک رولر کاؤسٹر ہے خواتین کے حقوق کے حصول کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرنے والی گلے رانا نے ایک بطبیز آدمی عدیل سے شادی کر لی وہ عدیل کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے جس کے لیے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے عدیل کو ایک حاجہ پیش آتا ہے جس سے وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے اور صحتیاب ہوتے وقت وہ رانا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے اسے صرف تکلیف دی ہے اس ڈرامی کے آخر قسم میں لوگوں نے گلے رانا کے بارے میں اتنا ٹویر کیا کہ یہ گھنٹے کے اندر نمبر ون پر آ گیا نمبر 4 چراہا چراہا ایک پاپولر یونیک سٹوری ڈراما ہے ڈرامی میں مدیہا امام ایک معصوم لڑکی زویا کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی دوسری جانب مکال زلفکار جنیٹ کا کردار ادا کریں گے جو کہ ایک سنسنی خیص اور دل فریب کردار ہے ڈرامی کے ابتداء ایک ایسے گھر کی کہانی سے ہونے والی ہے جہاں گھر کے مکینوں کو مرد کا سائبان میسر نہیں باہر کے فضاء سے لا علم گھر کی چار دیواری میں بیوہ ماں اور پھوپی کی کل کائناہ ڈیڈیٹل کے اور فریب جال میں اپنی سادگی میں کیسے علجتی چلی جائے گی ساتھ ہی انٹرنیٹ دوستوں کا بھیانک پہلو بھی دکھایا گیا ہے ٹراما سیریل رقیب سے میں آپ کو سچی محبت نظر آئے گی جو کہ ستائیس سال گزرنے کے بعد بھی ویسی ہی تروتازہ اور پاکیزہ ہوتی ہے رقیب سے کی میگا کاسٹ میں پاکستانی ٹیلیویزن کے بڑے نام، حدیقہ کیانی، نمانے جاز، سانیہ سعید اور اکازیز بھی شامل ہیں ایم ڈی پروڈکشنز کی پیش کرش رقیب سے کا سانٹریک حدیقہ کیانی نے ہی گیا ہے حدیقہ نے یہ گانا نہ صرف گیا ہے بلکہ کمپوز بھی کیا ہے رقیب سے کے اوفیشل گانے کے بول حدیقہ کیانی کی والدہ نے تحریک کیا ہے دراما سیریل چھوٹے چھوٹے جذبات کی اکاسی کرتا ہے یہ صرف ایڑو ہیڑن کی رومانڈی کہانی نہیں ہے بلکہ اس کا پلوٹ باقی کہانیاں سے خاصا مختلف ہے نمبر ٹو سراب دراما سیریل سراب سیکلوجیکل مسئلے پر بنا سیریل ہے یہ ایک بیماری اس کیسفرینیا کے بارے میں ہے سراب میں نہ صرف اس موضوع پر تفصیل سے لکھا گیا ہے بلکہ اس کیسفرینیا جیسی بیماری کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اس کو دکھا کر بتایا گیا ہے کہ اس درامے سے ایک اچھا میسیج لوگوں تک پہنچے درامے کے کرداروں میں سمی خان اور سونیا حسین شامل تھے سراب کے خاص بہت سمی خان کا ڈبل رول ہے ایک ہی کردار میں ایک اسفندیار منظریام پر آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے پرک صرف اتنا ہے کہ ایک اصل میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے تصور میں دوسرے والے خیالی اسفندیار کے پیچھے بھی ایک بڑی مزیدھار کہانی ہے نمبر ون کیسی تیری خودگرزی ای آر وائے پر کیسی تیری خودگرزی دکھایا جا رہا ہے یہ ایک ہار ٹچنگ ڈراما ہے یہ ڈراما آنئیر ہوتے ہی سپر ہٹ ہو گیا ڈرامی میں دانش تیمور شمشیر دولے فشان سلیم مہک حمال شریف شاہ زین راہت نمان نجاز ٹیپو شریف لائبہ خان شہود علوی عطیقہ آوڈو مرکزی کردار نبھا رہے ہیں ڈرامی کی کہانی دانش تیمور اور دولے فشان سلیم کی گھن گھومتی ہے دانش امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ سلیم شامتو اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں مہک چمشیر سے محبت نہیں کرتی لیکن وہ انہیں زبردستی حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مہک کے والد شہود علوی کو گرفتار بھی کروا دیتے ہیں ڈرامی میں دانش کو ایک ظالم شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے ڈرامی کا اقتتام ڈرامی کا اقتتام دانش کی اپنے باپ نمان اجاز کی موت پر ہوتا ہے نمان اجاز دور فشان کو قتل کروانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہائے کرتے ہیں لیکن گولی غلطی سے دانش کو لگ جاتی ہے جس کے وجہ سے دانش اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور اس طرح ڈرامی اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے بہت سے ناظرین نے دانش کی اس ڈرامے میں ایکٹنگ کو بلکل بھی پسند نہیں کیا کیونکہ ناظرین کے بقول دانش ترمون اب ہمیشہ ایک جیسے کردار کرتے ہیں نظر آتے ہیں چاہے وہ دیوان کی ڈراما ہو یا پھر کیسی تیرے خود گھنسی البتہ دور فشان سلیم کی ایکٹنگ کو ناظرین نے خوب پسند کیا اگر دانش سمور دوبارہ لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس کردار سے ہٹ کر رولز کریں تاکہ لوگ انہیں ایک ورسٹائل ایکٹر کے طور پر قبول کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ